اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں نے آج ککر میں جڑھا دی ہے چنے آج میں کالے چنے بنا رہی ہوں مجھے آج باہر جانا ہے ایک اپوائنٹمنٹ میں تو اس وجہ سے میں پہلے ہی کھانا بنا رہی ہوں ناشتے کے ساتھ ساتھی تاکہ جب میں واپس آؤں تو پھر صرف میں اس کے ساتھ چاول بوائل کروں گی اور ہم کھانا کھا لیں گے چنے جو ہیں وہ میرا رات کو بھگونا بھول گئی ویسے تو کالے چنے جو ہیں وہ ساری رات کے بھگے رہے ہیں اور صبح آپ ان کو ککر میں بوائل کریں تو وہ پھر بڑے اچھے سے گل جاتے ہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہی میں نے بھگوئے تھے میں خیال ہے چار پانچ کھینٹے یہ بھگے رہے ہیں تو ککر میں میں نے سارے مسائلے ڈال کے ساتھ ہی اس کے اندر پیاز اور لسن بھی ڈال دیا تھا تو ککر جو ہے وہ میں نے چلا دیا ویسے میں نارملی ٹوماتر بھی اس کے اندر ہی ڈالتی ہوں لیکن جرمی میں جب بھی میں کالے چنے بناتی تھی تو میں ایک گھنٹہ پریشر دیتی تھی اس کے بعد بھی میرے چنے جو ہیں وہ کبھی نہیں گلتے تھے پتہ نہیں پانی کا کچھ مسئلہ تھا یا کیا تو اسی حساب سے میں نے آج خوب سارا پانی ڈال کے تو آدھے گھنٹے کے لئے ککر چلایا کہ بیچ میں ایک دفعہ کھول کے دیکھ لوں گی اگر تو گل گئے چنے تو ٹھیک ہے نہیں تو دوبارہ چلا دوں گی ککر تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کککر کھول کے دیکھا تو چنے جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی گل گئے تھے اور اب اس کو بھوننے لگی ہوں تو یہ چنے جو ہیں وہ بلکل ہی پیسٹ پنتی جا رہی ہے پانی کافی زیادہ تھا تو پھر میں نے لائدہ سے کپ میں نکال بھی لیا تھا پانی کہ اسی کو شوربے کے طور پر یوز کر لوں گی لیکن پھر بھی چنے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی سوفٹ ہو گئے اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو پانی ہے نا اب جیسے مسور کی دال بھی جو ہے وہ میں بغیر کک کر کے بناتی ہوں تو جلدی سے گل جاتی ہے مسور کی دال تو خیوہ ویسے ہی جلدی گل جاتی ہے لیکن پانی کا بارال فرق ہوتا ہے تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں کا جو اس کھر کا جو پانی ہے نا اس میں دالیں اور گوشت بغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی گل جاتا ہے میرا خیال زیادہ لائٹ وارٹر ہے ہیوی وارٹر نہیں ہے اور آئندہ کے لئے میرا خیال ہے کہ چنوں کو پندرہ منٹ کا پریشر جو ہے وہ بھی کافی ہوگا ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں سیلڈ تو پیاس جو ہے وہ میں باریک چوب کر کے اس کو پانی میں ڈال کے فریج میں رکھتی ہے تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اچھی طرح سے تو جب تک ہم واپس آئیں گے تھنڈے پانی میں رہے گا پیاس تو اس کی کڑواہت جو ہے وہ ویسی کم ہو جائے گی اور اب میں ساتھ ساتھ یہ دیسی کھیرے جو ہیں ان کو کٹ رہی ہوں اچھا یہ جو دیسی کھیرے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سائٹ سے کٹ کر کے تو رب کریں تو کافی سارا پانی نکلتا ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کھیرے کی جو کڑواہت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو انگلیش کھیرے ہوتے ہیں نا ان کو اگر کٹ کے تو اس طرح آپ چھلکا جو ہے اس کو رگھنے تو یہ جو جھاگ سی ہوتی ہے یہ نہیں نکلتی ہے یہ صرف دیسی کھیروں میں یہ میں نے دیکھا ہے نکلتی ہے تو وہ کھیرے بھی میں کٹ کے رکھ دوں گی تاکہ واپس آ کے تو اس کا کچھ عمر سائلٹ بن جائے گا جو چاولوں میں ہمارے خیر میں سب کوئی بہت پسند ہوتا ہے اچھا appointment ختم جب ہوئی تو اس کے بعد کچھ time تھا میرے پاس تو بالکل سامنے ہی ایک کافی بڑا shopping mall تھا اس کے اندر میں چلی گئی کہ چلو اب دیکھتی ہوں یہاں پہ کون کون سی shops ہیں سات بچوں کے لیے مجھے school کی اور کچھ اور بھی کپڑے وغیرہ بھی چاہیے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی دیکھ لیتی ہوں کافی بڑا shopping mall تھا کافی ساری shops تھیں اس کے اندر اور تھوڑا سا آگے گئی تو مجھے ڈائشمان نظر آئی یہ shop جو ہے یہ جرمنی میں بھی ہے تو جو بھی چیز مجھے جرمنی کی یہاں پہ نظر آتی ہے اس کو دیکھ کے نہ مجھے عجیب سی خوشی ہوتی ہے اچھا یہ ایک make up کا stall بھی لگاوا تھا یہاں پہ اور مجھے اس نے بتایا کہ یہ instagram پہ ہے ان کا page اور کوئی discount offers وغیرہ چل رہی ہیں تو میرا دل چاہ رہا تھا میں کھڑے ہو کے make up دیکھوں لیکن میرا بیٹا جو بہت تھگیا تھا اس کو نید آ رہی تھی تو میں make up وغیرہ تو نہیں دیکھ سکی میں نے سوچا کہ میں آن لائن جا کے گھر پہ تو پھر دیکھوں گی اگر مجھے کچھ اچھا لگا تو میں order کروں گی میرے پاس صرف آتھا کھنٹہ تھا اس mall میں گھومنے کے لیے اور میرا بیٹا بھی تھگیا تھا تو میں نے صرف ایک دفعہ دیکھ لیا تھا کہ یہاں پہ کون کونسی شاپس ہیں اور پھر کسی دن میں دوبارہ آنگی زیادہ ٹائم کے لیے تو پھر یہاں سے شاپنگ کروں گی موسیقی موسیقی ابھی میں گھر آگی تھی اور آکے پھر میں نے جلدی سے چاول بوائل کیے سیرٹ بکھرا جو ہے وہ بنایا کیونکہ میری بیٹی کے بھی سکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے میں نے لانچ باکس پاگ لیا تھا اس مال سے جو اس کو بہت پسند آیا خوش ہو گئی دیکھ کے کیونکہ آج کل اس کو ہر چیز میں یونیکون اچھا لگ رہا ہے بچوں کی بھی اپنی پسند ہوتی ہے اس ایج میں کبھی یونیکونز اچھے لگتے ہیں کبھی کوئی کارٹون کریکٹر اچھا لگ جاتا ہے میری بیٹی کو سکول سے تقریباً تین سوہ تین بچے تک چھٹی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر اس کو چھے ساڑھے چھے تک بچوں کو لٹا دوں اور آج کل میری بیٹی جو ہے وہ سکول میں فونکس پڑھ رہی ہے تو اس لیے سونے سے پہلے جو بھی سکول کی طرف سے بک ملی ہوتی ہے وہ ہم ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں اور جو فونکس ہوتے ہیں اس طریقے سے پڑھانے سے بچوں کو ریڈنگ جو ہے وہ بہت جلدی آ جاتی ہے ویسے تو سکول میں روز ہی بچوں کو فونکس سکھایا جاتے ہیں لیکن میں نے گھر پہ بھی اس کو پریکٹس کروانے کے لیے جو فلیش کارڈز ہوتے ہیں وہ آرڈر کیے تھے تاکہ میں گھر میں بھی اس کو ایک دفعہ پریکٹس کرواتی رہا ہوں تو جو ان کی میڈ ٹرم چھٹیاں ہوئی تھی اس کے اندر بھی میں کافی دفعہ اس کو وہ فلیش کارڈز کرواتی رہی ہوں گھر پہ بھی میں نے کوشش کیا کہ اس کو پریکٹس کرواتی رہا ہوں اگر کوئی مدر جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہے کہ فونکس جو ہیں وہ کس طرح کروانے چاہیے ہیں اور کون سے فلیش کارڈز لینے چاہیے ہیں تو مجھے کومنٹس میں لیکھ کے ضرور بتائیے گا پھر میں اس کے پر لیکس ایک ویڈیو بناوں گی کہ میں کس طرح سے اپنی بیٹی کو ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کروا رہی ہوں مجھے م سے ہم نے کیا سکھا تھا نت نت تو دیکھو اس طرح لیکھتے ہیں یہ ہے ن رو بٹ اور یہ کیا ہے گ گ گ گ نت نہیں اس طرح پونی ہوتی ہے گ گ گرل یہاں سکتا نہیں نہیں ویسے تو بچوں کو دیچرز جو ہیں وہ ڈیلی کرواتی ہیں فونکس اور مجھے تھوڑی زیادہ فکر اس وجہ سے ہے کہ ابھی انگلیش آتی نہیں ہے اور اس نے نرسری بھی یہاں پہ نہیں گئی نرسری کلاس میں ڈیریکٹ ریسیپشن میں آئی ہے تو ویسے تو بچے بہت جلدی لینگوچ پک کر لیتے ہیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ اپنے جو باقی کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ مل جائے تو اس لئے پھر میں نے گھر پہ بھی اس کو یہ کروانا شروع کیا تاکہ یہ جلدی سے کور کر لے سارا اگر آپ میں سے کوئی مدر جو ہیں وہ انٹریسٹیڈ ہے کہ میں شیئر کروں کہ میں کیا کیا اپنی بیٹی کو گھر پہ کرواری ہوں سکول کے علاوہ تو مجھے کومنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا تو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں گھر پہ بچوں کو کیا کیا چیزیں پڑھاتی ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ میرا کانٹنٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا مزید آپ میرے ویڈیو میں کیا چیز دیکھنا چاہیں گے مجھے کومنٹس میں لکھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو اپنی فرینڈز اور فیملی سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ میں اپنی ڈیلی جو میں کر رہی ہوتی ہوں اس کی سٹوریز ڈالتی رہتی ہوں تو میرا انسٹرگرام ہینڈل جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا میں آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ